السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 614 بنگلہ دیش میں تین اموات اور شہادتیں دنیا بھر کے علماء اکرام سے انصاف کی اپیل مفتی عبدالقاسم صاحب نعمانی کے فتوے کا شرعی جائزہ اور اس کا رد دعوتی کام اور اس کا سلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد غیر مسنون فتوے کا وبال یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور رسول مسلمانوں کو کسی بات سے ڈرائیں اور وہ مسلمان جانتے ہوئے بھی کہ میرا یہ عمل اسلام کے بتائے ہوئے حکم سے یکسر خلاف ہیں اور خدا نہ خاستہ پھر بھی اس عمل کو انجام دے گا تو اللہ کا عذاب دنیا اور آخرت میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا لہم فی الدنیا خذیم ولہم فی الآخرت عذاب عظیم ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں زلت و خواری اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں آج بدنصیبی سے فتوہ دینے والے مفتی عبدالقاسم صاحب نعمانی اور ان کی فتوے والی ٹیم اور مولانا عرشد صاحب مدنی مذہر لہم سب کی زندگی اجیرن اور مستقل عذاب بنی ہوئی ہے عوام اور خواس خاندان والے دوست احباب سب نے انہیں چھوڑ دیا راستہ چلنا مشکل ہو گیا لوگ سوالات پر سوالات کرتے ہیں اور کبھی تو جتھے کے جتھے دار العلوم میں گھس آتے ہیں کیا یہ عذاب الخزی نہیں ہیں فتوہ تو عوام میں خیر لاتا ہے نہ کہ شر و فساد اور مفتی کی توقیر اور تقریم تو روحانی باپ کی طرح سے کی جاتی ہے مفتی کفایت اللہ مفتی محمد شفی صاحبہ نوراللہم ارقدہما بھی مفتی تھے کیسی شان اور شوقت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی اس لیے کہ وہ اعتدال پسند تھے جانبداری نے انہیں مغلوب نہیں کیا تھا شرعی مفتی تھے سیاسی نہیں آپ ان بزرگوں کے آئینے میں خود کو دیکھیں اور فیصلہ کریں تنبی جس طرح غیر مسنون نماز مو پر مار دی جاتی ہے اسی طرح غیر مسنون فتوہ بھی مو پر مار دیا جاتا ہے جس طرح ادھوری نماز نمازی کے حق میں بدعا دیتی ہے اسی طرح ادھورہ انصاف اور ادھور فتوے کا حال ہے غیر شرعی فتوے کی تباہی مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی کے غیر شرعی اور غیر مسنون اور جانب دارانہ فتوے کے بعث ساری دنیا خاص کر برسغیر کے تین ممالک ہند و پاک اور منگلہ دیش میں تباہی مچ گئی لڑائی جھگڑے پیہ جام جلسے جلوس یہاں تک کہ تین معصوم مسلمانوں کی جان بھی لے لی ان حلاقتوں کے پیچھے نہ تو سیاست کار فرما رہی نہ ہی آپسی خاندانی دشمنی بلکہ ان حلاقتوں کی سو فیصدی ذمہ داری مفتی ابو القاسم صاحب کے فتوے اور مولانا ارشد مدنی صاحب کے جوشلے بیانات پر آئید ہوتی ہیں ہم کوئی بات بلا سند اور بلا دلیل کے نہیں کہتے مندرجہ زیل آداب فتوہ کے ایک ایک لفظ کو غور و فکر سے پڑھیں اور پھر عدل و انصاف سے اپنی رائے کا اعلان کیجئے فتوہ دینے کا عدب نمبر تین پس انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی استعداد کو دیکھے کہ آیا وہ اس قابل بھی ہے کہ قضائط اور فتوے کا کام انجام دے سکے اگر اس قابل نہیں ہے تو بلا تکلف اس ذمہ داری سے سبگدوش ہو جائے مثلا اگر وہ شریعت کے نصوص و فروعات سے نواقف ہو یا لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کا تجربہ نہ رکھتا ہو ورنہ وہ عدل اور انصاف کرنے میں غلطی کر بیٹھے گا اور یقیناً غلطی کرے گا اس لیے احادیث میں انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے کو بہت ڈرائیا گیا ہے اور اشارت فرمایا کہ قضائط اور فتوے کا کام کرنے والا بغیر چھوری کے زبا ہونے والا ہے اس ذمہ داری کے بارے میں ڈرائیا گیا کہ دنیا اور آخرت میں پکڑے جانے کا خطرہ ہے اس کے لیے کہ جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے بغیر عدل و انصاف کے الادب الرابع یعنی چوہتا عدب قاضی کے لیے لازمی ہے کہ وہ انصاف کرے احکام شرعیہ کے مطابق اور اس میں کمی زیادتی نہ کرے اگر کمی بے شکی تو یقیناً اس نے اپنے فرض کی ادائیگی میں خائن ہوا اور جس نے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ شخص کافر ہے ظالم ہے فاسق ہے ترجمہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر منصفانہ عدل کرنے والوں کو ڈرائیا اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر اور فرمایا قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں دو جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں ایک وہ جو حق کو جانتا ہو اور اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو یہ جنتی ہے دوسرا وہ جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے جہالت پر اور یہ جہنم میں جائے گا تیسرا وہ جو حق کو پہچانتا ہو لیکن دوسروں کو مراعط دیتے ہوئے حق کے موافق فیصلے نہیں کرتا یہ بھی جہنمی ہے پس یہ قاضی پر عظیم ذمہ داری ہے یقینا اللہ تعالی نے اسے حاکم اور قاضی بنایا تھا تاکہ وہ حق پر جمع رہے اگر وہ رعایت کرے یا احکام ہی کو بدل ڈالے تو دوسرے کو مسئبت پہنچنے سے پہلے قاضی خود مسئبت میں مبتلا ہوگا اور قاضی کو تباہی اور حلاکت کی راہ کی طرف ڈال دیا جائے گا ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے قاضیوں اور مفتیوں کو اپنا فرض منصبی نبھانا چاہیے فیصلے میں کسی کی تائید اور کسی کی تنکیر جائز نہیں انتقامی جذبے کے ساتھ بھی فیصلہ جائز نہیں طرفین کی بات سنے بغیر بھی فیصلہ کرنا جائز نہیں دنیا دار عدالتوں کے وقیلوں کی چرب زبانی کے ساتھ بھی فیصلہ جائز نہیں اسلامی عدلیہ کی روح پانچ چیزیں ہیں قاضی کی تصحیح نیت طرفین کے ساتھ ایک جیسا سلوک طرفین کی باتیں مکمل طور پر سننا اور انہیں دلائل و براہین پیش کرنے کا پورا پورا موقع اور وقت دینا نمبر چار حدود اللہ کو قائم رکھنے اور نافذ کرنے کی نیت سے فیصلہ دینا نمبر پانچ انسانیت کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے سزا سنانا مثلا سزا ہلاک کرنے کے لئے نہیں بلکہ گناہوں سے پاک کرنے کی نیت سے دی جائے مذکورہ بالا اصول اور مفتی ابو القاسم صاحب کا فتوہ فتوہ دینے سے پہلے مولانا سعید صاحب کو مراجع اور دلائل پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا مراجع پیش بھی کیے گئے تو انہیں پڑھ کر اس کا رد نہیں کیا گیا پس اتنا ہی کہا گیا کہ اہل سنت والجماعت کی عقیدے سے دور ہوتے جا رہے ہیں مگر کس عقیدے میں فساد واقع ہوا ہے یہ نہیں بتایا گیا سلف سالحین کی نہج سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہا گیا لیکن کونسا نہج اور کونسی خامی پائی گئی اسے بھی نہیں بتایا گیا رجوع کیا گیا تو قبول نہیں کیا گیا دوبارہ سہبارہ رجوع کیا پھر اسے قبول کیا چوہتے رجوع کو یہ کہہ کر کہ فائل بند ہو چکی ہے لہذا اعلانیہ رجوع کر لو کہا گیا اعلانیہ رجوع کیا گیا تو پھر بھی یہ کہہ کر قبول نہیں کیا گیا کہ بڑے مجمع میں رجوع نہیں ہوا جبکہ میڈیا کے ذریعے ساری دنیا تک وہ رجوع پہنچ چکا تھا کاخرائیل مرکز میں پھر دوبارہ رجوع کا اعلانیہ عمل واقع ہوا اسے بھی یہ کہہ کر قبول نہیں کیا گیا کہ مسجد کے چھوٹے مجمع میں کیا گیا حالانکہ ایک اقرائیل مرکز کی مسجد میں دس ہزار آدمیوں سے زیادہ کا مجمع تھا مفتی عبدالقاسم صاحب کسی روایت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی بتلا دیتے کہ اعلانیہ رجوع کی قبولیت کے لئے کتنا مجمع ہونا چاہیے کیا الفاظ ہونے چاہیے کونسی جگہ ہونی چاہیے تاکہ ایک ہی وقت میں یہ سارے قوائف پوری کر لی جائیں اور پھر مفتی صاحب بھی اپنے لیٹر پیٹ پر اعلانیہ رجوع کا قبولیت نامہ بھی شائع کر دیتے واللہ ہمیں دار العلم دیوبند سے کوئی قدورت نہیں ہے قدورت تو صرف مفتی عبدالقاسم صاحب کے غیر مشروع اور غیر منصفانہ دار الافتا کے تصرف سے ہیں ہر چیز کا ایک طریقہ اور ایک اصول ہوتا ہے اسی طرح فتوہ صادر کرنے کا بھی ایک مخصوص طریقہ چلا آ رہا ہے جو منصوص ہے کتاب اور سنت سے جو اب انشاءاللہ عوام الناس کے سامنے لے آئیں گے موجودہ دیئے گئے فتوے کے طریقے کو سابقین الاولین کے طریقوں کی روشنی میں روشناس کریں گے مفتی صاحب سے سوالات مفتی عبدالقاسم صاحب کیا یہ بتلا سکیں گے کہ بغیر کسی مراجعہ کو پیش کیے بلا قید و شرط مولانا سعاد صاحب کیوں رجوع کریں مفتی صاحب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے اس طرح کے حکم نامے کا مرجع کیا ہے یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی دارالفتہ میں نہیں بلکہ برہمنوں کی صباح میں بیٹھے ہیں کہ اچھوت کو برہمن سے سوال کرنا تو در کنار اس کی طرف دیکھنے کا بھی حق نہیں جس طرح برہمن شودر سے کہتا ہے کہ تجھے کسی بات کا حق نہیں سارے حقوق اور مراعات ہم برہمنوں کے لئے مخصوص ہیں نہ تو تو دلائل پیش کرے گا نہ تو تو اپنی مدد کے لئے کسی کو بلائے گا اور نہ ہی تجھے ہم سے ہم کلام ہونے کا حق ہے اس لئے کہ تو شودر ہے اور ہم برہمن تم بھی عوام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکتے ہیں اور اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں لیکن مولانا سعید صاحب مفتی ابل قاسم صاحب کو نہ اپنی بے گناہی پیش کر سکتے ہیں نہ دلائل نہ مراجع یہ کونسا انصاف ہے کونسا عدلیہ ہے کہہر تو یہ ہے کہ اکابر علماء دیوبن مثلا مفتی تقی عثمانی مفتی عبد الرحیم مفتیہ ندار العلوم سہران پور دار العلوم ندوت العلماء مدرس شاہی مراد آباد مدرسہ ڈھابیل مدرس اکل قوان مفتیان ساؤت افریقہ مفتیان انگلینڈ مفتیان بنگلہ دیش خاص کر مفتی عبد المالک صاحب ہم ان تمام اداروں اور افراد سے پوچھتے ہیں کہ کیا مفتی عبد القاسم صاحب کی طرف سے صادر کیا گیا فتوہ شرعی اور مسنون مانا جائے گا اور اس فتوے کی وجہ سے اسلامی دنیا میں جو تباہی مچھی اور بنگلہ دیش میں تین جانے گئی مسلمان کو زندہ جلایا گیا اس سارے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی آپ تمام کو کیا اس طرح کی خاموشی اختیار کرنی چاہیے حیف صدحیف مرنے والوں کے خاندان والوں کو دو بول تازیت کے بھی نہیں بول سکے اور نہ ہی کسی کی زبان اور قلم کو جنبش نصیب ہوئی حالانکہ آپ لوگ وہی ہیں جو چھوٹے چھوٹے مسائل پر درجن و بیانات جاری فرما دیتے ہیں مگر مفتی ابو القاسم صاحب کے اس بیجا فتوے اور اس کی وجہ سے سارے عالم میں تباہی اور تین جانوں کا زیعہ مگر آج تک کسی کا نہ کوئی بیان اور نہ کوئی احتجاج حالانکہ اللہ تعالی حکم دیتے ہیں اے ایمان والو اللہ کے لئے حقانیت کے ساتھ ہو جاؤ چاہے مقدمہ تمہاری اپنی ذات ہی کے خلاف کیوں نہ ہو یا اپنے والدین اور قرابتداروں ہی کے خلاف ہوں قرابتداری میں سب داخل ہیں رشتے داریاں قوم خاندان اساتذہ طلبہ مریدین مشایخ جن جن سے قربت حاصل ہو وہ سب اس میں داخل ہیں حق اور صداقت کا ساتھ چھوڑ کر اقربہ پروری کریں گے تو ایمان سے ہاتھ دو دیٹھو گے جس کی تفسیر اگلی آیت پیش کر رہی کہ تمہارے اس یک طرفہ رویے کے وجہ سے تم ایمانی روح ہو چکے ہو اس لئے پھر سے ایمان لاؤ اے ایمان والو پھر ایمان لاؤ یعنی تمہاری قومیت علاقائیت لسانیت وطنیت نسبت وغیرہ کا حمایتی بننا تمہارے ایمان کو دھندلہ سا کر دیا ہے لہٰذا تم دوبارہ ایمان لے آؤ واللہ ایسا لگ رہا ہے کہ تبلیغی کارٹ چھاٹ کی طرح قدرت تعلیمی اداروں کی بھی کارٹ چھاٹ کرنے پر تلی ہوئی ہیں اور یہ کارٹ چھاٹ اشد ضروری ہے اس لئے دار العلم کے دار الافتا کے ممبران عرصے دراز پہلے اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے لیکن موجودہ وقت میں سب کچھ بدل سا گیا ہے یہاں بھی کارٹ چھاٹ کی ضرورت ہے تاکہ مخلصین آگے آئے اور حضرت گنگوئی حضرت نانوتی رحمہم اللہ کی اس رحانی درسگاہ کی عزت اور عبرو کو پامال ہونے سے بچائے جس طرح دعوتی مرکز کے چھ سات فسادی لوگ مرکز نظام الدین سے خارج ہو گئے تو ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دو ڈھائیسو مخلص بندے اللہ نے عطا فرما دی اور دعوتی کام دو سو گناہ زیادہ بڑھ گیا اسی طرح مسلم عوام اور عرباب دار العلوم بھی اپنے دار العلوم سے دس بارہ متنازع مفتیان کو فارغ کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہوں پر سیکڑوں مفتیان اکرام عطا فرمائیں گے جو مستاق ہوں گے لا يخافون لومت لائم حق کو نافذ کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنے والے توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقا موسیقا